السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ یقیناً حیران اور پریشان ہو جائیں گے اور آپ شب قدر کی اہمیت کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے تو دوستو آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں اور جلدی سے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے پیارے دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ جو واقعہ یہاں پر ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ واقعہ خود اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنایا اس کو سن کر کوئی بھی شخص شب قدر کی رات کو سو کر یہ غفلت میں نہیں گزارے گا بلکہ پوری رات اللہ کی عبادت میں بزی رہے گا ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو شب قدر کی برکت اور فضیلت کے بارے میں بتا رہے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا واقعہ بتایا جس کو سن کر صحابہ اکرام بھی حیران ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں حضرت سمون رضی اللہ تعالی عنہو تھے یہ بہتی نیک اور پرہیزگار شخص تھے انہوں نے ایک ہزار مہینے تک اللہ کی اس طرح عبادت کی کہ تمام رات قیام میں گزارتے وہ سہری کرنے کے بعد روزے کی حالت میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکل جاتے یعنی کہ روزے کی حالت میں جہاد پر چلے جاتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کی عبادت سے اللہ تبارک وطالعہ اتنا خوش ہوا کہ اللہ نے آپ کو روحانی اور جسمانی طاقت سے نواز دیا اس وجہ سے حضرت سمون رضی اللہ تعالی عنہو اتنے زیادہ طاقتور ہو گئے تھے کہ ان پر کسی بھی خطرناک چیز کا اثر نہیں ہوتا تھا یعنی کہ ان پر کسی بھی قسم کی دھا تیز تلوار نیزے کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا پیارے دوستوں حضرت سمون رضی اللہ تعالی عنہو بہت ہی طاقتور تھے آپ کی وجہ سے کفار کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا یعنی کہ آپ روزے اللہ تعالی عنہو کی وجہ سے اسلام کے دشمن ٹک نہیں پاتے تھے یہاں تک کہ ایک وقت آ گیا کہ کفار آپ کے نام سے بھی گھبرا نہیں لگے اس طرح سے کفاروں کی ساری کوششیں ناکام اور تمام منصوبیں ناکام ہو جاتے اور آپ رحمت اللہ علیہ کی قید کرنے کے لیے آپ کی زوجہ محترمہ یعنی کہ آپ کی بیوی کو دولت کا لالش دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اپنے شوہر حضرت سمعون کو نید کی حالت میں قید کروا دیں گے اس پر ان کی بیوی راضی ہو گئی اور کہا ٹھیک ہے جب وہ حضرت سمعون کو نید کی حالت میں دیکھیں گی تو انہیں مضبوط رسی سے قید کر دیں گی اور پھر انہیں تمہارے حوالے کر دیں گی اس طرح سے آپ علیہ السلام کی بیوی دولت کے لالش میں آ کر آپ علیہ السلام کو قید کروانے کے لیے راضی ہو گئی اس کے بعد ایک روز حضرت سمعون علیہ السلام سوئے ہوئے تھے تو آپ کی بیوی نے موقع دیکھ کر آپ کو مضبوط رسی سے بان دیا پھر آپ رحمت اللہ علیہ جب نید سے بیدار ہوئے تو آپ نے آپ کو رسی میں بندھا ہوا پایا یہ دیکھ کر آپ نے ایک جھٹکے سے رسی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا پھر آپ نے غصے میں آ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ مجھے نید کی حالت میں کس نے رسی سے بان دھا یہ سن کر آپ کی بیوی گھبرا گئی اور مکاری کرتے ہوئے بولی میں نے آپ کو باندھا ہے کہ میں آپ کی طاقت کا امتحان لے رہی تھی یہ سن کر آپ علیہ السلام مسکرا دیئے اور اس دن یہ بات صرف رفع دفع ہو گئی مگر اس کے بعد بھی آپ کی بیوی نے حمد نہیں ہاری اور اس تاق میں رہی کہ دوبارہ ان کے شوہر پر کب نیند کا غلبہ جاری ہو یعنی کب وہ دوبارہ سو جائیں اور وہ ان کو جکڑ دے پھر کچھ دنوں کے بعد ان کو موقع مل گیا آپ علیہ السلام سو گئے تھے تو بیوی نے آپ کو فوراں مضبوط زنجیروں سے جکڑ دیا اور سوچا اب یہ زنجیر کو توڑ نہیں پائیں گے فی جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو مندھا ہوا پایا تو ایک جھٹکے سے لوہے کی مضبوط زنجیر کو ایک ایک کڑی میں تقسیم کر دیا بیوی نے جب یہ منظر دیکھا تو پھر گھبرا گئی اور مکاری کرتے ہوئے آپ کی طاقت کا امتحان لے رہی تھی اس وجہ سے میں نے آپ کو باندھ دیا تھا یہ سن کر آپ رحمت اللہ علی مسکرات یہ اور کہا اللہ تعالی نے مجھے ولیت کا شرف عطا فرمایا میں تمہیں اپنا راز ظاہر کرتے ہوئے بتاتا ہوں کہ مجھے تب تک کوئی نہیں باندھ سکتا کہ میرے بال سے مجھے باندھ نہ دے پیارے دوستو اس وقت کے دور میں مرد بھی لمبے لمبے بال رکھا کرتے تھے اس وقت کے دور میں لمبے لمبے بال لکنا ناجائز نہیں تھا بلکہ اس وقت میں لمبے بال لکنا جائز تھا تو حضرت سمون رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی بال لمبے لمبے تھے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص مجھے میرے بال سے باندھے گا تو میں اس کو نہیں توڑ پاؤں گا وہ مکار اور چالاک بیوی ان کا راز جان گئی اور پھر موقع کی فراق میں رہنے لگی کہ جب ایک بار حضرت سمون رضی اللہ تعالی عنہ سو رہے تھے تو ان کی بیوی نے ان کے بال کاٹ کر ان کو باندھ دیا جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنے آپ کو بندھا ہوا پایا اور سمجھ گیا کہ میری بیوی ہی مجھے باندھ رہی تھی اور پھر آپ کو کفار کے حوالے کر دیا کہ حضرت سمون رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو طاقت حطا فرمائی تو انہوں نے پھر ایک جھٹکے میں اپنے بال کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور قیل سے آزاد ہو گئے اور تمام کفار کو قاتل کر دیا پیارے دوستو آپ نے دیکھا کہ حضرت سمون علیہ السلام کی طاقت کا کیا عالم تھا انہوں نے ایک ہزار مہینے تک اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی تھی لیکن دوستو اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا نبی بنایا ہمیں فخر ہے ہمیں گرو ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب کی امتیوں کو شب قدر کی رات عطا فرمائی اللہ تعالی قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی کہ دوستو شب قدر کا قیام حضرت سمون رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے یعنی کہ حضرت سمون رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہزار مہینے عبادت کی اگر آپ شب قدر کی رات میں صرف عبادت یعنی کہ شب قدر کی رات میں پوری رات عبادت کر لیتے ہیں تو حضرت سمون سے بھی زیادہ عبادت کا ثباب آپ کو ملے گا تو آپ نے دیکھا کہ شب قدر کی رات کی کتنی بڑی فضیلت ہے لیکن افسوس صد افسوس شب قدر کی رات کو ہم غفرت میں گزار دیتے ہیں شب قدر کی رات کو ہم سو کر گزار دیتے ہیں تو دوستو ایسا ہرگز نہ کریں بلکہ شب قدر کی رات میں قجام کریں شب قدر کی رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں پیارے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کی رات پوری رات عبادت کرنے کی اور اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری رات جا کر عبادت کرنے کی توفیق دے آمین سم آمین تیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کی پسندیدگی کی اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ملے گے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ اسی طرح کی مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ہمیں جی جی کا اجازت ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ